اسلام علیکم دس اس می ایڈوکیٹ اومیرہ بیک آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے نئے مقرر ہونے والے چیف جسٹس کے بارے میں جانیں گے ان کی ہسٹری اور انہوں نے اس شعبے میں وقالت سے لے کر چیف جسٹس بننے تک کتنی محنت کی اس کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جی آج بروز منگل کو جسٹس امیر بھٹی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لیا یہ تقریب جسٹس محمد قاسمہان کے عہدے سے سب دوشی کے ایک روز بات ہوئی یہ تقریب گورنر ہاؤس میں کی گئی اس سے قبل فضاعتی قانون و انصاف نے جسٹس امیر بھٹی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری سے متعلق نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کو مئی دو ہزار یارہ میں الہ سی کا اضافی جج مقرر کیا گیا تھا اور وہ مارچ دو ہزار چوبیس میں چیف جسٹس کے عہدے سے سب دوش ہو جائیں گے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب اس وقت اس سے پہلے مطلب آج سے پہلے ہائی کورٹ کے سینئر ججز میں شامل ہوتے تھے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے منگل کو یہاں گورنر ہاؤس میں ایک خوبصورت تقریب کے دوران جسٹس امیر بھٹی کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ الہ سی کی حصیت سے خلف لیا وہ لاہور ہائی کورٹ کے اکیامن میں چیف جسٹس ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار وزیر قانون پنجاب راجہ وشارت وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جرنل محمد عبدالعزیز نیول اسٹویشن کمانڈر لاہور کمورڈر نعمت اللہ ایس اے سی ایم ڈاکٹر فردوس عاشق اوان انسپیکٹر جرنل پولیس آئی جی پی پنجاب انام گنی لاہور ہائی کورٹ کے جج وائس چیئرمن پاکستان بار کونسل صدر لاہور ہائی کورٹ کے اخدداران اور وکلا کی کسیر برادری نے اس موقع پر بار اسوسییشن اور ایک بڑی اتداد میں قانونی مشاعرے قانونی گروپس جو ہیں وہ موجود تھے اور سب نے تمام شرکہ نے چیف جسیس صاحب کو مبارک بات پیش کی چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ کی تقرری کے حکم کو پڑھا مسٹر جسیس محمد امیر بھٹی کا جو اب تعرف ہے ابتدائی تعرف ہو یہ ہے کہ وہ انیس سو باسٹھ میں